ہمارا کون سے موجود پہ ہیں وہ مہنگئی کے حراب ٹھیک ہے یہ تاؤں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے اللہ پاک سے دعا کہ آپ لوگ خرید سے رہے ٹھیک ٹھیک ٹاک رہے تو فرنز آج کے بھی لوگ کچھ اس موجود پہ ہوگا تو ہم مہنگئی کے حوالے سے ہیں ہمارے ملک میں جو حادث چل رہے اس کے حوالے باتچیت کر لیں گے ساتھ میں عبدالباسد بھی ہے اور وہ ترسے کے بعد اس کا ویلوک ہمارے ساتھ آگیا باسد کا رنگ اس کا موبائل کون میں نہیں ہے اس کا چینل پہ کوئی ویلوک نہیں آ رہے ابھی تک کے لئے نویو آ رہے ہیں صحیح ہے نا تو آج کا موضوع ہم اسی پہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو حادث چل رہے اللہ رحم کرے بہت برا حادث چل رہے بہت زیادہ برا سب سے پہلے ملک میں جانتے ہیں مرک میں جانتہ ہے آپ نے جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ ساتھ رہے ہیں کہ جانتے ہیں تو ہمارے رویسٹ ہیں یہ بات کیا سبسکرائب کریں لیکن لائک کریں پوز یوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ بہت بھائیوی ہے باباسد کیا ہے جانتے ہیں سکول میں جائے دن کیا رہا ہمارا دن مزارت انتے والا رات میں شکر کرنا چاہئے اللہ پہ گٹی گئے تو ابھی رات کا کیا ٹھے میں بھی آٹھ بچ گیا تو ہم سب نے روٹی کہا کہ ابھی چھائی پییں گے میرے حال میں چھائی پییں گے چھائی بن رہے کچن میں ٹھیک ہے تو اب داستیت کے ساتھ ملاقات کر لے اور میں نے جو باتیں کیے آپ لوگوں کو وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ہمارے آج کوئی فنی کلپس نہیں ہے یعنی کوئی ایسا کام کے باتیں نہیں ہے صرف یہی ہے ہمارے روٹین کے حساب سے جو ہمارے ملک میں جو ہرے چل رہے ہیں باستیت کو ہی پتا ہے یہ کیا سسٹم ہے سب سے پہلے ہمارے آج ہمارے ساتھ جو ٹھیک ہوا کیا تھا آپ کو بتا ہے تو اس کے بارے میں سنیے پھر باستیت بھی ساتھ میں ہے یہ بھی سنے آپ لوگ بھی سنے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کہ ہم گھر سے نکل گئے ٹھیک ہے موٹرسیکل کو سٹارٹ کے سامان سامان لے لیا کام کے لیے جا رہے تھے شہر میں ٹھیک ہے تو جب ہم رسالپور میں پہنچ گئے رسالپور نے بس پہنچ گئے تو وہاں پیٹرول ختم ہو گیا میرے حال میں تھا کہ پیٹرول زیادہ ہے مگر پیٹرول نہیں تھا یعنی یہاں سے نکل گئے گھر سے اور رسالپور تک ہم پہنچ گئے تو پیٹرول ختم ہو گیا پھر وہاں سے ہم نے کیا کیا پم کے پاس آئے کہ کوئی پم میں پیٹرول لیتا ہے پورے سالپور میں گمہ پیٹرول نہیں ملتا آنکہ کل پینتیس روپے مینگا بھی ہوا ہے دو سو پندرہ سے بھی دو سو پچاس نہیں دو سو ساٹھ میں ملتا ہے کل کریک میں بتا رہا ہوں پھر بھی پیٹرول شاٹ ہے سینجی شاٹ ہے پتہ نہیں یہ کیا ڈراما چل رہا ہے ہمارے موں میں کون سے وبایا ہوا ہے جو اسے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو پھر اسلام کہ پورا گن کے پھر بھی پیٹرول نہیں ملتا ہم نے موٹرسکر کو چھوک میں کر کے کسی بھی طریقے سے ہم جنڈوبانڈا میں واپس پہنچ گیا جنڈوبانڈا میں پم چک کر رہے ہیں ہر پم میں جا رہے ہیں پیٹرول نہیں ہے تو یہ دیکھتے دیکھتے ہمارا تقریباً گیارہ بج گیا ٹھیک ہے گیارہ بج گیا اس ٹائم کیا ہوا تا پھر اسے ٹیم گیارہ ساڑھے گیارہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایک جگہ مل گیا ہم کو سرنام کا دکان جنڈوبانڈا میں تو وہاں سے ہم کو پیٹرول مل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پہلے زلیر ہو گیا تو پھر ہم نے یہاں پیٹرول ڈال کے وہاں سے پھر واپس ہم لوگ چلے گئے چلو دل تو نہیں کر رہے کہ واپس آنے کو دل کر رہے کہ گر میں چلے جائے واپس لیکن پورا دن ہمارا ضلیر ہو گیا تو چلو ہم پھر بھی کام کرے چلے گئے کام کرتا رہا تو آپ بھی کچھ بولے میں کیا بودے بارے کچھ بھی مہنگئی کے بارے بولے میں کیا سکول پڑھتے ہیں تو کیا سسٹم ہے اچھ کل بازید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حالت ہے بس سکول پڑھتا ہے جاتا ہے واپس آتا ہے اور پچاس رو بے کاتا ہے سو رو بے کاتا ہے تو دوسرا بات یہ ہے کہ فرنز وہ کیا سسٹم ہے یہ سسٹم ہے کہ ملک میں بہت برا حال چل رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھا نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور بازید کو بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ میرا ہاتھ تک گیا تو ملک میں آٹھا بھی نہیں رہے ٹھیک ہے بازید نہیں مل رہے مل رہے ہیں مل رہے ہیں پر مہنگا ہے مہنگا ہے تین ہزار دو سو پہ ایک بیس کے جی یہ مل رہا تھا تو میں نے سولے کیا رہے ہیں تھوڑا سستہ ہو گیا تو ابھی بھی ستائیس سو میں مل رہے ہیں ستائیس سو میں بلکل ستائیس سو میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ملک میں بہت برے حالیں چاہیے اللہ ہمارے ملک پہ رحم کر لے کیونکہ آٹھا ملتا ہے اور سستہ والا کیاسسٹ میں اس کے لائن لگا ہوتا ہے دوپہر کو میں نے ایک ویڈو دے دیا پتہ نہیں کسی نہیں کیا ہے مگر بہت اچھے لوڈیو بنایا ہے ایسا ایک گوری ہے آٹھے کا ایک تیلہ ہے اس کو ٹیبل کے اوپر لگا ہوا ہے اور لوگ ناچ رہے ہیں اس کے لئے ہمارے توسطہ فاری نے بہت خوب مزا دیا ہے دوسرا ہمارا حکومت یہ تو پوچھو نہیں اور لوگ باگتے ہیں جب ٹرک جاتے ہیں باگتے ہیں انڈیا میں ہمارے ملک کے تو پتہ نہیں کیسے یہ حکومت سمجھے گا ہمارا ملک کا حالت کب سے ٹھوگا کرنسی اتنا ڈاؤن جا رہے ہیں ہمارے ملک سے سارے آدمی باہر جا رہے ہیں ہمارے گاؤں سے سوچو ہمارے گاؤں سے کم سے کم پچاس سٹر آدمی ہمارے گاؤں سے چلے گئے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں تو اتنا اچھا روزگارتہ ہیں لوگوں کا اچھا حاصل کمائی کر رہا تھا ابھی کیا سسٹر میں ابھی ادھر کوئی کام نہیں ہے تو سوچنے والی بات ہے ابھی ہم کیا کر سکیں موضوع یہی تھا ابھی ہمارے ملک سے بہت زیادہ آدمی باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو چھے دیں چھے روڈی ہے کہ نہیں باست کو چھے کے لئے بیج دیا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم باتیں شاید کرتے رہیں گے کیونکہ چھے کارپی ٹائم کا بنا ہوا ہے ابھی باست یہ آگیا ڈارک یہ دیکھو چھے دیکھو چھے دیکھو کیسا بنا ہوا ہے واہ کیا سپیشل چھے بنا ہے کیونکہ بینس کا دودے اور بہت زبردست چھے اس میں بنا رہے ہیں باست تو پیتا ہی نہیں ہے اور میں بہت چوکین ہوں یہ لپ ٹاپ بھی پڑا ہے یہ ایڈیٹنگ ٹیبل ہمارا سمپل غریبی والا ٹھیک ہے تو میرا موضوع یہی تھا ٹرول تو آلڈیڈی مینگ ہو گیا آٹھ آلڈی مینگ ہو گیا ہر چیز مینگ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو سوچنے والی باتیں ہمارے دل انہیں مزاہ ہو نہیں کر رہے ہم سنے سوچا کریں چلو توڑا فنی کلپس بنائیں گے لطیبے سنائیں گے یا جنرل نالچ کے ہوای سے یوڑی بنائیں گے ایسا روز مرہ زندگی جو ہمارا دن گزرتا ہے کام میں ادھر ادھر باغنے میں وہی سے ویڈیو بنائیں گے لیکن دل نہیں کیا آج کا ڈارک ہمارا ٹھاپے کسی مہنگ گئے کے اوپر آگیا یہ تو ہمارا ویلوگ چینل ہے اس میں بات میں نہیں کرنا چاہیے اس حراب لیکن ہم پھر بھی کر رہے کہ ہمارا ملوگ بہت مشکل سے گزر رہے اور بس آپ سب دعائے کریں کہ پاکستان کا حالت صحیح ہو جائے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے لوگ ہمارے گھنوں سے بچھرے باہر ملکوں میں کیونکہ یہاں کام ہی نہیں ہے کام کا جو سسٹم ہے وہ رکا ہوا ہے کسی کا کام نہیں ہے کام نہیں مدھ رہے دوسرا میں گئی ہے ہر چیز اوپر ہی جا رہے تو کیسے ہمارا ملک کا حالت ٹھیک ہوگا وہ سوچنوائی بات ہے اور میرا تو دمائی کام نہیں کر رہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے چینل کامیاب کر یہ گروہ ہو جائے ایک بار چل ہمارے اوپر توڑا آسان ہی ہوگا کیونکہ اس مہنگائی اور اس ہم کرزدار دے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم نے بینس بیج دیا ہے ٹھیک ہے گھر میں ابھی ہے اس سے پہلے میرے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے بات میں نے کیا ہوئے ہیں بینس کے بارے میں نے ہلاپ نہیں بینس کے بارے میں نے کیا ہوئے بیجنے کا تو آدمی کے ساتھ سعودہ چل رہے ہیں تو اس کو بیج دیا ہے اور اپنے ہمارے چل ہوں ہم اس سے ٹھیک ہے کہ ہتم نہ ہوگا لیکن اپنے پر بھی جسے ہمارے اوپر تو ہم یہی سوش کر رہے ہیں کہ یہ کلز گروہ ہو جائے ہمارے چینل کریں ہمارے یوکیوبر سے یہ درخواست ہیں اکھیلے ریکویسٹ بھی ہیں تاکہ ہمارے چینل کا جویوٹس بناتے ہیں لوگو ریکومنٹ کر لیں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں دوسرے اگر ہمارے یوٹو دے پر کوئی بھی یوز ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں جتنا یوز بنتا رہا تو ہمارا چینل گروہ ہونے میں زیادہ مدد ملتا رہے گا اور دوسرا یہ جو بات ہے ہر پاکستانی پاکستانی کو پومن جائے گا یہ آسکر یہ مہنگی والا ہے جو حال ہے باہر بلک میں پیچاروں کو کوئی اتنا پتانی صرف نیوز دیکھتے ہیں لیکن نیوز میں تویہ نہیں بتا رہے کہ بس یہ مثال ہمارے ملے ہیں دو چار کلپس بتاتے ہیں اس کے اوپر پورا لٹین دیتے ہیں لیکن ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں خود ہم مزدور جو طبقہ ہیں پاکستان میں مزدوروں کا طبقہ ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پرداش کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھ لیے جو ایک ٹیمک ہے اس کا دوسرے ٹیمک نہیں ہوتا ہے تو ایسا بھوک ہے اینا ہر سوتا ہے بہت دل ہمارا دکھ رہا ہے سب کے لیے ہم لوگ خود بھی مزدور ہیں لیکن چلو پھر بھی جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دل ترستا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایج میں سیریس مور میں ہوں مو سے باتیں نکلتا رہے ہیں یہ لوگ اسی موضوع میں بت رہے ہیں کیونکہ ہم پریشاہ ہیں آج تو ابھی کیا کر سکتے ہیں ابھی چائی بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے میں چائی بیتا ہوں فرنڈز آج جلدی میں یہ لوگ میں نے بنا دیا اور آپ لوگ برا نہیں مانیں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ یعنی شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ساتھ میں کڑا ہوتے ہیں تو پلیز یہ آگے بھی شیئر کر رہے تاکہ سب پاکستانی کے دل تک یہ بات پہن جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکلے اس سے کیا بنے گا کچھ بننے والے بھی نہیں ہم پانچ سال سے عمران صاحب کا حکومت چار سال حکومت کر لیا مور کا بیڑا گھر کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی شعبہ شریف صاحب آیا ہوا حصار اس کا بھی پورا ہونے والے ہیں لیکن کچھ نہیں بنا اُلٹا نیچے جا رہے مارا ملک بلکل نیچے جا رہے کرنسی کو دیکھو مارا کرنسی تک پہنچ گیا ابھی میں دوبائی میں گیا ہوا تھا تو اس ٹیموں پاکستان کا کرنسی مثال دوبائی کا ایک درہم کتنے میں تھا پاکستانی چالیس پہ پھر جب میں ہم اپس آ رہا تھا تو ماشاءاللہ فارس تک پہنچ گیا ہوا تھا ابھی ایک سال ہوا میرا پاکستان میں ویزا میں ہتم گیا ہوا ہے سیونٹی ون ایک درہم انہیں ہم لوگ لے رہے ٹھیک ہے ابھی کتنا فرق کیا انہیں ہاں فرق اس میں بھی پہنچ گیا سو تک پہنچ جائے گا نبی سو تک میرے حساب سے اتنا ملک کا حالت خراب ہو رہے ہیں تو چلو ہم دعائیں دیں انشاءاللہ اور دعائیں کرتے رہیں اپنے ملک کے لئے اور مزدود تپکے کرتا کہ ابھی میں ایک بات میں کرتا اور دوسرا یاد آتا ہے جب جو بھی سرکاری محکمہ ہے مثال پولیس پوجی ہے جو بھی ہے تو وہ مثال کھلارک وغیرہ ہو گیا ساتھ ایسائین صاحب ٹیچر وغیرہ ہو گیا سب جو ہے نا جو ہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اس کو تنہائی بھی ساتھ ساتھ میں بڑھ رہے لیکن ہمارے ملک میں جو حالت چل رہے مزدود اس کا کیا بنے گا جو آٹھ سو ستھ سو میں پورا دن دیہاری نکالتا ہے بہت مشکل ہے اللہ ہمارے ملک میں رحم بہت زیادہ مشکل آ رہا مزدودوں کے لئے بہت مشکل ہے میرا دل خسب سے دکھ رہے مزدودوں کے لئے جو چھوک پہ بیٹھے ہو گئے ایک تو اس کو کامی نہیں ملتا ہے ملتا ہے تو اس کا کیا حالت ہوگا بس اللہ حرامی والی بات ہے اللہ رحم کرے ہم دعای دے رہے سب کو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ملک کے حالت بہت زیادہ حالت ہے دن بہت دن نیچے میرے ہی ساب سے تو پر جانے والا نہیں ہے کیونکہ حالت صحیح نہیں ہو رہے خراب ہو رہے ٹھیک ہے تو آج کا بھی لوگ اسی موضوع پہ بنایا اور میں باتیں کروں گا تو بس ہو سکتے ہیں میں روڑ پڑوں لیکن نبی کیا کر سکتے ہیں چلو دعای دے سکتے ہیں اللہ رحم کریں اور پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں لوگ کو لائک کریں اگر ہم اچھے اچھے لوگ بناتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز انشاللہ لیکن لوگ میں پر ملاقات کریں اللہ حافظ